اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہاں جانے لگیں سمپل سی کیمے کی ریسیپی کیمہ علو تو جس کے لیے میں نے لیا ہے ہاف کیجی میں نے تقریبا کیمہ لیا تھا نہیں سوری یہ ون کی جی اور رکھا کی میں بلکل تو جس کے لیے میں نے تین ادر پیاس لی تھی درمینے سے اس کو کٹ کر لیتا ہے نومل طریقے سے نومل کٹنگ ہے اس کی اس کو لائٹ براؤن کر لیں گے پہلے ہم اور اس کے بعد جو ہے اس میں باقی مسائلے ڈالیں گے تو یہ ثابت گرہ مسائلہ کھڑے مسائلے جیسے کہتے ہیں وہ ڈالیں گے تھوڑے سے اور ہمیں یہ اس طرح نفت اڈال نہیں بتا سکتے تھے دو تین لانگ ڈالے ایک جو ہے دار چینی ڈال دیں اور تین چار چار چھے جو ہے ثابت کالی مٹچے ڈال دیں اور بس اس سے آپ نے اس کو ڈال دیں اس پہ اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اس سے کیا ہے کہ جو گرمہ سالی کی خوشبو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے ادر لسنگا پیس ڈالیں گے ون ٹی سپون ڈالیں میں نے اور ادر لسنگا پیس بھی بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ بادی کو مار دیتا ہے خوشبو ضائقہ بھی آتا ہے اور جو بیف کا کیمہ میں نے لیا ہے تو اس میں جو ہے یہ اچھا اس کا ایک فلیور بھی آ جاتا ہے بادی جو ہوتی ہے اس کو مار دیتا ہے تو ہمیں جو ہے زیادہ بھی اگر ہم ڈالیں تو ایشو نہیں ہے تو یہ ہے میرا بھنکی جی روخہ بلکل کیمہ تو اس کو میں نے پہلے دھو لیا تھا دھو کے سٹینڈر میں ڈال دیا تھا تاکہ جتنا بھی اس کے اندر جو پانی ہے وہ سارا نکل جائے اور اس کے بعد جو اس کو اس میں ڈال دی بھی کوئی ڈرائے ہو گیا تھا پانی نہیں ہے اس کے اندر اب اس کو ہم اس میں ڈال کے بھون لیں گے چار آزار ٹی مارٹر پھر اس پر ہم ڈال دیں گے چار آزار ٹی مارٹر پھر اس پر ہم ڈال دیں گے چار آزار ٹی مارٹر ہمارٹنگ کی ہوئی ہے کیونکہ وہ بھوننے میں سب مکس ہو جائے گا اور کٹی بھی لال مٹ چڑھا دیں گے دو ٹی سپون اور ساتھ منا لیں گے اس میں پیساوہ دھنیا ون ٹی سپون ہلدی ہاو ٹی سپون میں نے ذرا بھر کی چمچ یہ تھا اس لیے جو نا آپ کو تھوڑا زیادہ لگ رہا ہوگا کونٹیٹیوز کی اور جو ہے میں نے ون ٹی سپون ہی نمک ڈالا ہے بعد میں مجھے ضرورت لگی گے جو میں اور ڈال دوں گی نمک مومن تیز ہو جاتا ہے تو میں نے لیا تھا نیشنل کا نمک جو کہ کافی تیز ہے اس کو ڈال کے ہم اچھے سے بھول لیں گے اس کو بڑی سیمپل سی ریسیپی ہے اس طرح مرہیں بڑے مجھے دے گا رکھتا ہے جھڑ پڑ بھی بن جاتا ہے سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا لیکن شے بھی کر دیجئے گا اور اس کو ہم ڈھکے رکھ دیں گے تاکہ جو ہے یہ اچھے سے پک جائے تو تقریباً دس منٹ میں نے نورمل آج پہ پکنے کے لیے رہ دیا تھا تو آپ دیکھو ٹیمارٹر بغیرہ سب گھل گئے اس کے اندر مکس ہو گئے ہیں اور اس کو بس اچھے سے ہم نے بھوننا ہے اور جو ٹیمارٹر پیاز سب اس میں مکس ہو جائے گا تو نورمل آج رکھنی تیز نہیں کرنی ہے کیونکہ پیس آلن دیکھنے نیچے لگنے لگ جاتا ہے اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لیے دیکھیں کتنا اچھا دردرہ سا کیمہ بھی بڑا اچھا ہے تھا ملکل داندار سا تھا بڑے مزے کا روکھا بھی تھا ملکل تو اور بھی مزے کا بن رہا ہے ابھی اس کو اچھے سے ہم نے بھون لیا ہے بھون اور بھی مزید بھونتے رہیں گے سٹیپ بائی سٹیپ بھی دو بھی چیزیں ڈلیں گی اب اس میں میں نے آلو ڈال دی ہیں آلو ڈال رہی ہوں آلو تھوڑے میں نے زیادہ ڈالے تھے آپ لوگ کم ہی لیجئے گا میں نے میرے بچے وارے ذرا شوق سے کھاتے تو آلو میں نے اس میں زیادہ زیادہ رکھیں تو آپ لوگ جو ہیں اپنے حساب سے رکھیں گا تو بس باقی ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو پھر گلنے کے لیے ڈھکن دے کے واپس رکھ دینا کور کر کے موسم بڑا خراب چل رہا ہے اور گلہ میں نے پھر سے اتنا خراب ہو گیا فیور بھی ہو گیا تھا کیونکہ موسم ہی ہمارا زرہ کچھ چینج ہو گیا بارش کے بعد سے بارش بھی بہت زیادہ ہوئی ہے تاکہ بند دس منٹ کے لیے میں اس کو ڈھک کر رہ دوں گی اور اس کے بعد اس کو نکالیں گے بس اتنا اس کو پکانا ہے پانی نہیں ڈالے گا تاکہ جو ہے وہ اچھے سے گل جائے تاکہ ٹیمارٹ یہ جو ہمارے آلو ہیں یہ گلے ہو اور اتنا اس کو پکانا ہے اس میں کوئی چیز نہیں ڈالے گی اگر ضرورت پڑے اور آپ کو لگ رہا ہو کہ پانی کی ضرورت ہے تو آپ تھوڑا سا اس میں ڈال دیجئے گا بڑا ضرورت نہیں ہے اور تاکہ بس آلو گرانے کے لیے اب بھی ہرہ دھنیا آلو گل چکے تھے ہرہ دھنیا میں نے ایک گڑی لی تھی اور پورا ایک بنچ لیا تھا اور اس آن سے ہری میرچے چار عدد ہری میرچے لی انہیں بیچ پر سے میں نے کٹ کر لیا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیا اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے لگتی بھی ہے اور دیکھنے میں بھی تو آج کی ریسی پر کیسے لگئے بڑی سیمپل سی تھی اور بڑی جلدی جلدی بننے والی تھی تو آپ کو کیسے لگی ضرورت آئی گا تو یہ ہے ہمارا آلو کی میں تیار ہو گیا ہے تھوڑا سا گرہ مسالہ میں اپر سے ڈالوں گے اس میں اس کی ایک اچھی بڑی میں دیکھیں خوشبو ہوتی ہے اور ون ٹی سپون یا ہاف ٹی سپون آپ ڈال سکتے ہو اور اس کے بعد اس کو رسا اور پکایا فراکہ اچھے سا ایک فلیور تیار ہو جائے کیسے لگیا اس کی ریسپی ضرورت ہے اپنا اور سب کا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی